بھارت سجاول جے نو مہانن سمیت مختلف جلن میں بارل ایک وی پاکستان ان کے آزاد کرے چھڑیوا ہے وہاں کی یہ خبریو پیا آزاد کیا المہانن ایبین شہر ان کے واغہ بارڈر وسیلے لاہور پہنچا ہوئے ہو قانونی گھر جن جے پرائے بات بھارتی جلن ماہ آزاد کیا المہانن ای شہر ان کے ابارن علاقہ نا امانوی دو بھارتی جلن ماہ آزادی مانینن میں جاتی جات چھ مہانا عبد المناف شیر علی آچار ملاس سلیم قاسم اے احمد جت شامل جرے تک کیٹی بندر جے جنگے سے جو مجید سلنگی اے شاہ بندر واسی اقبال اے بکش علی وی شاملہ ہیں وہاں کی آگا کے پیناسین بھارت سجاول جے نو مہانن سمیت مختلف جلن میں بارل ایک وی پاکستان ان کے آزاد کرے چھڑیوا ہے آزاد کیل مہانن ای بن شہر ان کے واغا بارڈر وسیلے لاہور پہنچائے وی واہے قانونی گھرجن جے پوراوباد بھارت جلن ماہ آزاد کیل مہانن ای شہر ان کے ابارن علاقہ نا امانوی دو تفصیل معلوم کوئی تھا محبوب بروہی کھا محبوب چھا تفصیل آئے ہیں مریک پاکستان بھارت ویچ میں مہانن مٹا ستاوارو عمل آئے ہیں انہیں حوالے ساں سفارتی کوششو کیوا ہیں انہیں بازار تاہر تاہر تے انڈیا مہی گیر ہیں ان کے پاکستان پر آزاد کرنے کھا پوئے پاکستان جے مہی گیر ایکیم شہری ہیں انہیں کی آزاد کرے ہوئی ہے انہیں میں نوہ مہانا سہیلی پٹی ساتھ تاہل کرکندر ہیں ٹوٹل ایکیم مہانا جن میں بارہ پاکستانی آم سیلین ہیں نوہ مہانا جن جن جو تاہل کرتے سجاول زلنز آئے ہیں انہیں حوالے ساں انتہائی اہم جن کا پیش رفت کیا ہے ٹھائٹے دلے کےٹی بندر جے سائلی علیہ کے جنگی سرواسی جے کو آئے مجید سولنگی جے کو نوہ سالنگ راوٹی بھارتی جیلن میں قید ہو انہیں کے آزادی ملیا ہے انہیں ساں گڑوگر شاہ بندر جے چھچ جان خانوارے علیہ کے ساتھ انہیں کے آزادی ملیا ہے جہاں پنجھے سالنگ راوٹی قید ہوا ساگیہ وقت جاتی ہوا سی جگہ ہیں چھ جناہ جن میں عبدالمنان تھریم شیر علی ملا آچار ملا علی سوناو سلیم بوریو قاسم ملا احمد جت شامل آئین انہیں پنجھے سالنگ راوٹی انڈیا جے قیدن میں ہوا جن کے مختلف وقتن تھے ساموڑی مچھی مارن دورہ انڈیا نیوی جہاں گرفتار کرے کنیدے ہوئی انہیں جے آزادی تھی آئے انڈیا جے اختیار ان جے پارا واغا بادر جے ذریعے پاکستانی اختیار ان جے حوالے کہے گیا ہے جہاں لاؤر میں آئین ضروری جہاں فارملٹیز آئین کاروائی آئے ہوا مکمل چینل کا پر انہیں پہ جے وارسنڈا موبانے ہوئی دو انہیں حوالے ساں جہاں انگر کر انہیں ساموڑی سگیان انہیں تعالی مائیگیر جہاں انڈیا جہاں پاکستان میں آزادی ممکر دی سکی معیو آئین جنہیں ساتھ سو پنجاδی قیدی انڈیا جہاں پاکستان میں قید آئین جنہیں پاکستان چا چوب ti ہے جnia پاکستان چintend hersاکستان آئیں ملیر ظلہ آئیں انہیں جہاں ہنے وقت آئیں ستیت تالی مائی گیر انیات آئیں انڈیا قیدن میں آئیں مختلف وقت ان کے خمبے انڈیا پہیں مختلف جہلن میں واری دی رہیا ہے انہیں آوالے ساتھ فشر فوک فورم جی کا اگوان آئے یاسمین شاہ محبوب آن لائن تے موجود رہو ان وقت فشر فوک فورم جی اگوان یاسمین شاہ بسان کے جوائن کرے ورتوہ ہے خانس انوالے ساتھ ضرور گالہ ہی نہ سی حسن ٹرگڑ کھان ودی کا اپڈیٹس معلوم کریں تھا حسن اوام ادائجت کیترا مہانہ آنیا بھارتی جیلن میں قیدہ ہیں انہیں کے آزاد کرائیں جو چاپ پروسے سوندھوا ہے حسن سابیر گالہ ہی تھا یاسمین شاہ سان گالہ ہی تھا ان وقت فشر فورم جی اگوان جی کا آئے ہوا حسن سان لائن تے موجود آئے یاسمین شاہ اسلام علیکم اوہاں کے سندھوا سی جے کہ مہانہ آنیا بھارتی جیلن میں قیدہ ہیں کیترا ہی سال انہیں کی تھی و جن تھا انہیں جی کاب مالکی ناہیں اج سندھوا سی نو مہانہ جے کہنوے آزاد تھا ہن چاہ چاہ منو ہوا انہیں وہ حاملے تے بلکل ادا نا صرف سندھوا سی بلکہ اہتان جا پاکستان جا ماہی گیر انڈیا جی جیلن میں قیدہ ہیں انڈیا جا بھی سون جی تعداد میں ماہی گیر پاکستانی جیلن میں قیدہ ہیں تا انہیں آئے تو یو این جو کڑھو کنونشن تھی ہو وہ جی میں لو آب دا سی جی تحت آرٹیکل نمبر سیونٹی تھری انہیں میں یوں معایدوں کے ہوئے ہو جی میں بھئی ملک پاکستان بھارت بھئی سگنٹری بھی ہوا انہیں میں یوں تیتھ ہو وہ تو اگر کو ماہی گیر فشنگ دوران ماہی گیری دوران بورڈر کروس کرے تو انہیں بجائے تمہاں انہیں کے سزا دیان یا سالوں جیل میں قید کریں جے انہیں کے تمہاں بارننگ گئی چھڑے دیں دو پر انہیں کنونشن جے باوجود بھی بھئی ملک جی کو آئے وہ انہیں جی خلاف ورزی کرے رہے آئیں اہیں اجتہیں یہ جی کو گرفتاری وارو چلسل ہو آئے وہ جاری آئے انہیں جو شروع خواہ انہیں تے جدو جیت کندہ پی آتے ہوں تقریباً تنجوی سالن خواہ انہیں کئی ایڑا ماہی گیر آئیں جی کھاں ہی ہے تا مدنا پنچ سال خواہ انہیں چھل سال خواہ مائی گی تے دن پر کچھ ماہی گیر ایڑا بھی انہیں جی کو وی پنجوی سالن خواہ ہوتے کے دن جن جو کو اتو پتو رہے انہیں تا اچھا جو یہ ہی آئے تا بھئی ملک پان میں وین جن جو یہ سلسلو آئے گرفتاری وارو وہ بلکل ہلو یاسمین صاحبہ یو بدھائی جو تے ہن وقت کترا جکے مہانا ہن سندھ ما وہ انہیں بھارتی جیلن میں کہہ دائیں انہوں جو کیڑھن 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 سے تعلق آئے چھاں آمونٹ آئے ڈیٹا جی بلکل ہنہیں چالی کا متھے پاکستانی ماہیگیر موانا جے کائن اوئے بھارتی جیلن میں کہہ دائیں جن جو تعلق تھٹو سجاول آئیں کراچی سا آئے سری تو انہیں کے آزاد کران جلائے اوہاں آواز مختلف وقتن تے اتھارے واہے فیشر فوک فورم احتجاج بکیا ہن چاہاں حکومتی لیول تے یو میسج پہنچائے بھی واہے تا انہیں جاں جے گھر باتی آئیں تمام گھڑا پریشان آئیں کیترانی سالن کھا ہوئے جیلن میں کہہ دائیں جی بلکل فیشر فوک فورم جی پلیٹ خامتے مصلسل پنجویس سالن کھا اصلا ہر جگہے تے چاہے کراچی ہوجے یا کھٹو ہوجے سجاول ہوجے بدین ہوجے ہر جگہے تے ہیدراباد اصلا انہیں جلائے پروٹیس کیا ان ریلیوں کے ہیوائیں مختلف اصلا تحریک ہوں والا ہیوائیں انہیں جلائے ایوانان تائیں پوچھائیں ہیوائیں گا لیوں پر انہیں جے باوجود بھی کوئی حکومت جی طرفان کو بھی انہیں جلائے کو بھی اڑھو لائے عمل کا ایڑی پالے سینہ جوڑی بھی آئے تا ماں دسندوٹ جی کا مائی گیر ہوتے کے دائیں انہیں جے پویاں جی کی فیملی آئے جی کوئی خاندان آئے ٹھیک یاسمین شاہ صاحبہ لائن دے موجود رہے چھو حسن ٹرگر ہن وقت اصلا کے جو آئین کہوا ہے حسن اموات کے تفصیل آہیں تکی طرح موہانا جے کیا انہوں ملیر ایبین الائکن جا جے کینوے بھارتی جلن میں کے دائیں ان معاملے تے اسٹوری بھی کئی ہوئی چھا تفصیل آہاں کے ملیا ملیر مکتل لائکن ریڈی گوٹ بھارتی جلن میں کے دائیں انہوں ملیر مکتل لائکن جا ملیر مکتل لائکن جا پاکستانی مہی جیرن ہوئے گزرل کتران سالنگا بھارتی جلن میں کے دن ریڈی گوٹ جا چار مہی جیرن گزرل بھارتی جلنگا ملیر مکتل لائکن بھارتی جلن میں سے دائیں گزرل بھارتی جلن میں سے دائیں گزرل کے دن موسیقی 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 موسیقی